متنازع قانون جس کو ٹرانس جنڈر بل کہا جا رہا ہے وہ پاکستان میں قومی اسمبلی سے منظور ہو گیا ہے اگر کوئی مرد اٹھ کے کہہ دے کہ میں عورت ہوں اور کوئی عورت یہ کہہ دے کہ میں مرد ہوں تو پاکستان کے قانون کے مطابق اسے اس کی مرضی کے مطابق ٹریٹ کیا جائے گا اسی وجہ سے معاشرتی بگاڑ کا ایک ایسا دروازہ کھلنے جا رہا ہے جو اس معاشرے کی بنیادیں ہلا کر رکھ دے گا یعنی اللہ اور اس کے رسول کے مقرر کردہ اصولوں سے کمپلیٹ ان حراف کی گنجائش اس قانون کے بعد پاکستان میں موجود ہے جماعت اسلامی کے جو سینیٹر ہیں مشتاق احمد خان انہوں نے اس قانون کی بھرپور مخالفت کی تھی لیکن نکار خانے میں توتی کی آواز کسی نے نہ سنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم چینل فیفٹی ون کے سٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید آج کل پاکستان میں جس چیز پہ سب سے زیادہ بات کی جا رہی ہے وہ ایک متنازع قانون جس نے پاکستان میں تمام مکاتب فکر کے خواب علماء ہوں خواب سوشل ورکرز ہوں یا ایک عام پاکستانی ہو اس کے رنگ تھے کھڑے کر دی ہیں متنازع قانون جس کو ٹرانس جنڈر بل کہا جا رہا ہے وہ پاکستان میں قومی اسمبلی سے منظور ہو گیا ہے اب وہ ایک قانون کی حیثیت حاصل کر چکا ہے آج اسی سلسلے میں وفاقی شریع عدالت نے سینیٹر مشتاق خان فرطالع بابر علماس بوبی سمیت مختلف افراد کی فریق بننے کی درخواستیں منظور کر لی ہیں وفاقی شریع عدالت نے ٹرانس جنڈر ایک دو ہزار اٹھارہ کے خلاف درخواست پر آج سماد ہوئی عدالت نے سینیٹر مشتاق احمد خان فرطالع بابر علماس بوبی سمیت مختلف افراد کے فریق بننے کی درخواستیں منظور کر لی ہیں تمام فریقین کو اپنی زارشات تحریری طور پر جمع کروانے کی ہدایت کی اوریا مقبول جان جو کہ سینیر صحافی ہیں اور جو ایک مذہبی حلقے ہیں ان سے اوریا مقبول جان کا تعلق ہے وہ کسی تعرف کے متاج نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ بل بنتے وقت پوری اسمبلی نے اس بل کو منظور کیا تھا وکیل وزارت انسانی حقوق نے کہا کہ وزارت انسانی حقوق کا کام صرف عمل درامت کرانا ہے ناظر کرم یہاں پہ ایک بات جو بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا اور اس کے اوپر بات کیے جانا کہ آج یہ کبھی پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر ڈالا جا رہا ہے کبھی پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر ڈالا جا رہا ہے اور کبھی تو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ڈالا جا رہا ہے کہ یہ جو ٹرانس جنڈر بل ہے جس کے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو قابل اعتراض ہیں اور جو حدود اللہ کو ڈائریکٹلی جو ہے وہ مخاطب کرنے کے مترادف سمجھی جا رہی ہیں کہ ان سے ہم حدود اللہ جو ہیں ان کو کہیں خدانہ حاستہ پامال نہ کر دیں دنیا بھر میں آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ دیگر اقوام پر غلبہ پانے کے طریقے اب تبدیل ہو چکے ہیں جنگو نے بھی اپنی شکل بدل لی ہے اب جغرافیہی سبقت لے جانے کے بجائے تہذیبی سبقت لے جانے کی دور دورہ ہے اسی جنگ کے دوران مسلم معاشرے پر تہذیبی غلبہ پانے کے لیے مختلف ادوار میں مختلف کوششیں کی جاتی رہی ہیں حالیہ جو ٹرانس جنڈر ایکٹ کے ذریعے پاکستان میں خاندانی اور معاشرتی نظام پر شدید حملہ کیا گیا ہے اس کی ایک خاص کڑی ہے اس حملے کا اگر بروقت تدارک نہ کیا گیا تو اس کے تباہ کن نتائج سامنے آئیں گے پروٹیکشن آف رائٹ ایکٹ دو ہزار اٹھارہ کو عرف عام میں ٹرانس جنڈر ایکٹ کہا جاتا ہے یہ قانون مسلم لیگ نون کے دورے حکومت کے آخری مہینوں میں پاس ہوا جب شاید خاکان عباسی وزیراعظم تھے اور ان چند قوانین میں سے یہ ایک تھا جس کے حق میں حکومت اور اپوزیشن نے اتفاق رائے سے ووٹ دیا تھا جماعت اسلامی کے جو سینیٹر ہیں مشتاق احمد خان انہوں نے اس قانون کی بھرگپور مخالفت کی تھی لیکن نکار خانے میں توتی کی آواز کسی نے نہ سنی جب یہ قانون عدالت میں چیلنج ہوا تو وہاں پہ حقائق واضح ہوئے جو کہ پسے پردہ رکھے گئے تھے آخر کیا وجہ ہے کہ تمام اسلام پسند ہلکے اس بل کے حوالے سے تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کچھ تو ہے آخر جس کی پردہ داری ہے کیا بات ہے کہ اتنی ہی سادہ ہے کیا بات واقعی اتنی ہی سادہ ہے کہ جتنا اس بل کے حق میں رائے رکھنے والے احباب بتا رہے ہیں کچھ ایسے سوالات ہیں جن کا جواب جاننے کے لیے ہر پاکستانی جو ہے وہ منتظر ہے کہ اس کے سامنے آخر یہ وضاعت پیش کی جائے کہ یہ جو ٹرانس جنڈر بل ہے اصل میں اس بل کے پیچھے کیا محرکات ہیں یہ کس کو جو ہے وہ فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے پاکستان میں انٹروڈیوز کروایا گیا اس بل کے حوالے سے بڑی چلاکی کے ساتھ یہ پروپوگنڈا کیا گیا کہ یہ قوانین تو خاجہ سراؤں کے حقوق کے تحفظ کے لیے بنائے جا رہے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس میں تیسری جن سے تعلق رکھنے والے شہریوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور ایسے لوگوں کو ان کی کیمیونٹی میں شامل کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو دراصل ان کا حصہ ہے ہی نہیں اس بل کے شک نمبر تین اور اس کی زیلی شک نمبر دو کے ذریعے انتہائی خطرناک قانون سازی کی گئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی بھی شخص کی جنس کا تعین اس کی اپنی مرضی کے مطابق ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی مرد اٹھے اور یہ اعلان کر دے کہ مجھ میں تو عورت والی حیثیات پیدا ہو چکی ہیں لہذا آج کے بعد مجھے عورت سمجھا جائے نہ صرف اس دعوے کو قبول کیا جائے گا بلکہ اس کے مطابق اس کو دستاویزات یعنی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ وغیرہ بھی جاری کیے جائیں گے اسی طرح اگر کوئی خاتون یہ دعویٰ کرے کہ مجھے عورت رہنا پسند نہیں ہے اور اس کے دعوے کے مطابق اسے مرد سمجھا جائے تو مردوں کے سنف کے مطابق اس کو شناختی کارڈ اور پاسپورٹ اور تمام دستاویزات اسلامی جمہوریہ پاکستان کی اس قانون کی منظوری کے بعد جاری کی جائیں گی اس عمل میں نہ تو میڈیکل بورڈ کی پابندی لازم کرا دی گئی ہے اور نہ ہی اس کے نفسیاتی معنی کی کوئی شرط رکھی گئی ہے یعنی جس کو جو دل کرتا ہے وہ کرے گا اگر کوئی مرد اٹھ کے کہہ دے کہ میں عورت ہوں اور کوئی عورت یہ کہہ دے کہ میں مرد ہوں تو پاکستان کے قانون کے مطابق اسے اس کی مرضی کے مطابق ٹریٹ کیا جائے گا اور حکومت پاکستان جو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جس کا کوئی قانون قرآن و سنت کے مخالف نہیں ہو سکتا یہ جو اقراردات مقاصد ہے اس میں کٹیگورکلی یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں قرآن اور سنت کے کنٹر ڈکری کوئی قانون پاس یا بنایا نہیں جا سکتا لیکن یہ جو بل ہے اس کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں تل کا حدود اللہ فلا تقربوہا کہ یہ اللہ کی حدود ہیں ان کے قریب تک نہیں جانا اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا کہ تل کا حدود اللہ فلا تدوہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں ان کو کبھی نہیں پھلانگنا ان کو عبور نہیں کرنا اور جو لوگ وہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کو پھلانگ لیتے ہیں ان کو عبور کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہی ظالم ہیں انسانی جسم کے حوالے سے قرآن کریم میں وضع طور پر یہ حکم ہے کہ کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنی جسم میں ایسی تبدیلیاں پیدا کرے جس سے اس کی ساخت تبدیل ہو جائے کیونکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق انسان اپنے جسم کا خود مالک ہے ہی نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک نحمت اور امانت ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور تیہ کردہ اصولوں کے مطابق تصرف کر سکتا ہے تاہم پاکستان میں ایک تو طبقہ اور چند سالوں سے جو ایک مہم شروع تھی اس کے سمرات اب کھل کے سامنے آگے ہیں اور یہ وہ طبقہ تھا جو یہ کہتا تھا کہ میرا جسم میری مرضی اسی طبقے کی خوشنودی کے لیے مذکورہ قانون کے تحت ایک سنگین فتنے کا راستہ کھول دیا گیا ہے جس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں رکھی گئی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی عورتوں پر لانت ہے جو مردوں کا حلیہ اختیار کرتی ہیں اور ایسے مردوں پر لانت ہے جو عورتوں کا حلیہ اختیار کرتے ہیں لیکن اس ٹرانس جنڈر ایکٹ کے ذریعے اس کی مکمل آزادی دے دی گئی ہے یعنی اللہ اور اس کے رسول کے مقرر کردہ اصولوں سے کمپلیٹ انحراف کی گنجائش اس قانون کے بعد پاکستان میں موجود ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اللہ کے حدود کی پامالی کی یہ پہلی مثال نہیں ہے چونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سود کی حرمت کے حوالے سے بھی اسی طرح کہہ چکے ہیں کہ سود اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے اس کے اوپر جو معاملہ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے لیکن یہ دوسرا حملہ بڑے لیبل پہ اور پاکستان کی جو قانون ساز ادارے ہیں ان سب ہمارے منتخب کردہ پارلیمنٹیرینز کی مرضی سے چونکہ اس ووٹ اس قانون کے خلاف اگر کوئی ووٹ آیا تھا تو وہ اس کے خلاف اگر کسی نے بات کی تھی تو وہ واحد ایک جماعت اسلامی کے سینیٹر تھے باقی کسی نے اس کو جو ہے وہ اپوز نہیں کیا اور منعان اسی طرح تسلیم کر لیا گیا اور اللہ کی حدود سے خلاف ورزی میں پوری پاکستان کی پارلیمنٹ جس میں سینیٹ قومی اسمبلی تمام لوگ شامل ہو گئے ہیں بغیر اس چیز کو دیکھے سمجھے اور اس کے کانسیکونسز کا اندازہ کیے آئین پاکستان کی سنگین خلاف ورزی ہو گئی ہے اس قانون کے مطابق اگر عورتوں اور مردوں کو اپنی جنس کی تبدیلی کا کھلا اختیار دے دیا گیا تو پھر اس کے عمل درامت میں بہت ساری پیچیت گیاں پیدا ہو جائیں گی جن کا تصور ہم اس معاشرے میں رہتے ہوئے نہیں کر سکتے اگر کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ شادی کرنا چاہے اور اگر کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ شادی کرنا چاہے تو وہ اس میں کوئی ممانت اور کوئی قباہت نہیں ہے اسی وجہ سے معاشرتی بگاڑ کا ایک ایسا دروازہ کھلنے جا رہا ہے جو اس معاشرے کی بنیادیں ہلا کر رکھ دے گا ہم جنسوں کی اس عالمی تنظیم کی جانب سے اس قانون کی حمایت اور اس کی لابنگ اس بات کا وضع ثبوت ہے کہ طاقتور حلقے انجیوز نہ صرف اس سے متاثر ہیں بلکہ ڈالرز کی چکا چون نے ان کی آنکھیں چندیات چکی ہیں حسن اتفاق سے اس وقت ایک مرتبہ پھر مرکز میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے میاں محمد شہباز شریف جو آپ کے اور میرے وزیراعظم ہیں وہ اس گناہ کا کفارہ ابھی بھی ادا کر سکتے ہیں اور اس بددما داگ کو اپنے ماتے سے مٹا سکتے ہیں مسلم لیگ نون سود کے وفا کی شریع عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل دائل کر کے پہلے ہی بڑی جسارت کر چکی ہے اگر اس معاملے پر بھی وہی روایتی موقف اختیار کیا گیا تو ان کو قدرت کے غیز و غزب سے کوئی نہیں وجا سکے گا اور جو شخص بھی پاکستان میں اللہ کی حدود کے تحفظ نہیں کرے گا اور اس کو پامال کرے گا اس کے اوپر اللہ کا کہہ ناظر ہوگا معاشر کے تمام طبقات خسن علماء اکرام سے ہم اس پلیٹ فارم سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ مسئلہ کی اختلافات کو پسش پش دال کر اس اہم مسئلے پر اپنا کردار ادا کریں اور اس قانون کی واپسی کے لیے کوئی راستہ نکالیں ورنہ معاشر تی بیرہ روی کا سلاب سب کچھ ہماری اخلاقیات ہماری اقدار ہماری روایات ہمارے افکار ہماری آنے والی نسلوں سب کو اپنے ساتھ بہا کر لے جائے گا اور اس وقت شاید ہمارے پاس آنسوں بھی بہانے کو نہ بچیں گے اب پروگرام آپ نے دیکھا اس پہ اپنا فیڈ بیک سے آگا کرنا نہ بولیے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ ہم سب کا حامی و ناصر